اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے ساتھ اپنی جگہ پر فٹ ہے کہ اسے تھوڑا سا ادھر ادھر کرنے سے وہ ساری کیلکولیشن درہم برہم ہو جاتی ہے جس کے ساتھ قرآن پاک کی اعجازی شان نمائی ہے اتنی بڑی کتاب میں اتنی باریک کیلکولیشن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا بریکٹس میں دیئے گئے یہ الفاظ بطور نمونہ ہے ورنہ قرآن کا ہر لفظ جتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے وہ تعداد اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ اپنی جگہ خود علم و عرفان کا ایک وسی جہان ہے دنیا کا لفظ اگر ایک سو پندرہ مرتبہ استعمال ہوا ہے تو اس کے مقابل آخرت کا لفظ بھی ایک سو پندرہ مرتبہ استعمال ہوا ہے دنیا وہ آخرت ایک سو پندرہ مرتبہ شیاطین و ملائکہ اٹھاسی مرتبہ موت و حیات ایک سو پیتالیس مرتبہ نفع و فساد پچاس مرتبہ اجر و فصل ایک سو آٹھ مرتبہ کفر و ایمان پچیس مرتبہ شہر بارہ مرتبہ کیونکہ شہر کا مطلب مہینہ اور سال میں بارہ مہینے ہی ہوتے ہیں اور یوم کا لفظ تین سو ساٹھ مرتبہ استعمال ہوا ہے لیکن چودہ سو سال پہلے تو اس کا تصور ہی محال تھا لہذا کوئی بھی صحیح العقل آدمی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم کا حساب نظام اللہ کا ایسا شہکار معجزہ ہے جس کا جواب قیامت تک کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ پوچھ لو گنتی کرنے والوں سے قرآن کریم کی روز سلاوت کیا کریں اللہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں ایمان کو سلامت رکھے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بس میرے بھائیوں دوستوں جو آج ہم نے سنا ہے اللہ پاک ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ موسیقی